لیو اے لیو 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 ہیلو بولو اپنے فرنس کو ہیلو ہیلو فرنس بلکم ٹو مائی چینل بولو تو فرنس آج کی ویڈیو کی شروعات کر دی ہے لیو نے تو سواغت ہے آپ کا میری یوٹیوب چینل بی نیچر ویڈ بی میں تو فرنس دیکھ لیجئے کہ آسمان میں کتنے سندر بادل چھائے ہوئے ہیں اتنی بارش ہونے کے بعد بھی یہ بادل ختم نہیں ہو رہے اور اب تو بارش سے ڈر لگنے لگا ہے کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو بہت زیادہ نقصان بھی ہوتا ہے کہیں پہ اولے پڑ رہے ہیں کہیں پہ بہت بارش ہو رہی ہے تو اب تو بارش نہیں ہونی چاہیے پر پرکرتی کے آگے کسی کا زور نہیں چلتا ہے تو فرنس آج میں اپنی ویڈیو میں آپ کو اس سندر سے فلاورنگ پلانٹ جو ونٹر فلاورنگ پلانٹ ہے کیلنڈیولا اس کے بارے میں بتانے والی ہوں تو میں یہ بتانے والی ہوں آپ کو کی کیلنڈیولا کے سیٹس کو کس طریقے سے کلیکٹ کر سکتے ہیں آپ نیکسٹ سیزن کے لیے تاکہ نیکسٹ سیزن میں آپ کو ایک روپے بھی خرج کرنے نہ پڑے ان پلانٹس کو خریدنے کے لیے اور فری میں ہی آپ بہت سارے پلانٹس جو ہے بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں تو وہی میں آپ کو آج بتانے والی ہوں فرنسو بنے رہیے گا میرے ویڈیو میں اینڈ تک تو آج کی ویڈیو میری بہت چھوٹی سی ویڈیو ہے تو ضرور اینڈ تک دیکھ لیجئے گا فرنس اور سٹارٹنگ میں ہی ایک ہمبل سی ریکویسٹ میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ اگر میرے چینل پر آپ لوگ نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن پریس کرنا بلکل مت بھولیے گا تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو ڈالوں اس کی جانکاری آپ کو مل سکے اور آپ میری ویڈیو کو دیکھ سکیں تو فرنس یہ بہت ہی ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے اور بہت کم کیر میں بہت اچھی فلاورنگ یہ دیتا ہے تو میری تو یہ میں نے بہت پہلے لگا لیے تھے تو بہت اچھی فلاورنگ کرنے کے بعد تو فرنس میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ جب بھی آپ سیٹس کلیک کرنا چاہتے ہیں تو اس سٹارٹنگ کے جو دو تین فول ہوتے ہیں وہ ہی آپ بیچ کے لیے چھوڑ دیجئے گا کیونکہ اس کے بعد جو فول ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں تو اس سٹارٹنگ کے ہی دو تین فول اگر آپ سٹارٹنگ میں ہی چھوڑ دیتے ہیں اچھے مطلب بڑے بڑے فلاورنگ آپ جو ہے اچھے جو ہیلڈی فلاورنگ ہوتے ہیں انہیں کو سیٹس کے لیے چھوڑ دیجئے گا یعنی کی جو سپین فلاورنگ ہوتے ہیں ان کو آپ نکالیے گا نہیں تو اس طریقے سے فرنس وہ سیٹ پروڈیوز کرنے لگتا ہے تو اب یہ پلانٹ جو ہے اب کم فلاورنگ کرنے لگا ہے تو اب میں سوچ رہی ہوں کہ اس کے سیٹس کلیکٹ کر کے رکھ لیتی ہوں اور وہی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی فرنس تو یہاں پر دیکھئے کتنی آسانی سے یہ ہو جاتے ہیں اور اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ پالک کے پتوں کی طرح ہوتے ہیں تو یہ تو میں نے جو سپین فلاور ایسے ہی اس میں ڈال دیئے تھے اسی سے یہ ہو گئے ہیں جو کچھے بیجوں سے یہ دیکھئے اتنی آسانی سے ہو جاتے ہیں تو ہمیں تو سیو کر کے رکھنا ہے فرنس تو اس لیے ہمیں اس کو سکھا کے رکھنا پڑے گا تو جب یہ سوک کر براؤن ہو جائیں گے تو تب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کے سیٹس کو کلیکٹ کر کے اچھے سے ہمیں پولی بیگ میں کسی ایر ٹائٹ کنٹینر میں یا پھر اچھے سے پولی تھن میں ڈال کر ہمیں اس کو نیکس سیزن کے لئے سیو کر لینا ہے تو بہت آسانی سے نیکس سیزن میں آپ کے بہت سارے پلانٹس بہت آسانی سے ہو جائیں گے بہت ہی کم کیئر میں یہ چلنے والا پلانٹ ہے اور جو فلاورز آپ کو سیٹس کے لئے نہیں چاہئے ان کو آپ اس طریقے سے نکالتے رہے گا کیونکہ ابھی بھی اس میں بہت ساری کلیا بن رہی ہیں تو ابھی بھی یہ بہت اچھے سے فلاورنگ کر رہا ہے تو بس شروع کے دو تین فلاور آپ جو ہے سیٹس کے لئے رکھ دیجئے گا اور یہاں پر دیکھئے میرا سٹوک فلاور کتنے اچھے سے بلوم کر رہا ہے یہ ڈبل پیٹل والا تو بہت ساری ورائیٹی میں یہ آتا ہے تو میرے پاس جتنی ورائیٹی ہے ساری الگ الگ ان سب کے میں نے دو دو تین تین جو ہے فلاور میں نے چھوڑ دیئے ہیں سیٹس کو کلیکٹ کرنے کے لئے تو جب یہ براؤن ہو جائیں گے تب ہمیں ان کو کلیکٹ کر کے رکھ لینا ہے تو بس فرینڈز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ای ہوپ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میری دی ہوئی جانکاری آپ کو یوسفل لگی ہوگی تو ضرور میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا اگر یوسفل لگتی ہے میری انفارمیشن تو بس ٹرینڈز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی فرینڈز